بات بات میں غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم بڑھا کرو اعرام کی آلت میں غصہ کی آل دبان سے گالی بھی نکل گئی توبہ کرو استغفار کرو ایندہ احتیاط کرو اعرام کی آلت میں غیر محرم عورت سے مصافحہ کی آپ نے گناہ کیا دم تو نہیں آنے لیکن توبہ کرو اعرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں تو انہیں غیر محرم سے کر دیا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑے عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نماز نہ پڑے کوئی یہ بھی پہلے آج میرے ماں باپ سے بات کی تو طلاق طلاق ہو جائے گی آج دس سال ہو گئے ہیں میں بھی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں کوئی یہ دو رکعات پڑھ کے دعائیں ماں کو نہیں حل ہوتا تو طلاق حاصل کرو کہتے کہ بیوی کو حالت حیث تھی شوہر نے عمرہ کر لیا بیوی جب پاک ہو گئی تو شوہر نے اس کو سکھانے کے لیے ساتھ ہو کے تواف کر آیا اور اپنا نفلی تواب بھی شروع کیا دوران تواب وضو ٹوٹ گیا لیکن بیوی کے گم ہونے کے ڈر سے شوہر بغیر وضو کے تواف سوا کراتا رہا مکمل کروانے کے بعد مباشر بھی کی اگر مکمل کرانے کے بعد عورت نے بال کٹوا لیے پھر مباشر کرے خانوں سے تو کوئی حال نہیں باقی اس نے بے وقوفی کی کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ بایر نکل کے کھڑا ہو جاتا کہ جی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو انتواب پورا کرو ہم چار بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد صالح اطا فرمائے امام کی آباد نہیں صفے ملیں یا صفے نظر آئیں پھر نباد ہوگی آباد تو اگر ٹلیوین کھولیں تو آپ کے ملک میں بھی جاتی ہے تو پھر وہاں بھی نباد ہو جائے گی حرم کی آباد نہیں ہے صفوں کا ملنا ضروری ہے